ونس اگن ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پرپل ہرٹ کے بارے میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ اس کی کیئر کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں ہر ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو جو ہمارا پرپل ہرٹ پلانٹ ہے یہ ایک ایورگرین اور ایک اورنمنٹل پلانٹ ہے یہ جو پرپل ہرٹ پلانٹ ہے یہ کافی اٹریکٹیو پلانٹ ہے یہ سپیسل جو اپنا اس کا پرپل کلر ہے اس کے لیے فیمس ہے اسی کی وجہ سے اس کا نام جو ہے پرپل ہرٹ پڑا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں پرپل ہرٹ کے بارے میں کہ ہمیں اسے جنرلی گراؤنڈ کور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کے ہنگنگ باسکٹ پورٹس کنٹینر ہرٹ اس میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے کافی ایجی ٹو مینٹین ہے اس کو آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ چلتا رہتا ہے کافی ہائی گروہ تھے اس پلانٹ کی اور جو پلانٹ ہے درو ٹولنٹ پلانٹ ہے تو آپ کو پانی وغیرہ کی زیادہ ٹینسن نہیں ہے آپ جب جائے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اس کا پانی کا جو زیادہ ایفیکٹ نہیں شو کرتا ہے یہ پلانٹ آپ اس پلانٹ کو آؤٹڈور ہی گروہ کریں کیونکہ اس کا جو کلر ہے پرپل یہ آؤٹڈور میں ہی اچھا نکل کے آتا ہے اگر آپ اس پلانٹ کو انڈور یا پھر سیڈی ایریا میں لگاؤ گے تو یہ پرپل کی بجائے تھوڑا گرین کلر آپ کو شو کرے گا اس لئے آپ اس پلانٹ کو آؤٹڈور ہی لگائیں اگر آپ اس پلانٹ کو بوسی لک دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تھوڑے سمیں بعد جو یہ ٹپ ہے اس کی اس کو پنچ کرتے رہیں یعنی کہ اس کو جو توڑتے رہیں آپ اس سے جو آپ کا پلانٹ ہے کافی بوسی ہو جائے گا حالانکہ مجھے اس پلانٹ کو لگائے ہوئے تھوڑی دن ہوئے کیونکہ ریپورٹ کر دیا تھا پہلے چھوٹے پورٹ میں تھا اب دھیرے دھیرے یہ بوسی لک دے رہا ہے یہ جو پلانٹ ہے اس کے پلانٹ کے پلانٹ کے فلاور آتے ہیں اوپر ٹوپ میں اگر بات کریں ہم اس کی پروپوگیشن کی تو آپ ایزلی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اس کو کٹنگ سے کوئی بھی آپ اس کی کٹنگ لے کے ایزلی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی ریر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سیڈز انوارمنٹل کنڈیشن کی حساب سے ہی کسی بھی پلانٹ میں آتے ہیں اگر آپ اس کو جلدی گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کٹنگ لے کر پانی میں رکھیں کس دن جلدی جو اس کے روٹ ہے وہ ڈیولپ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو سوئل میں اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر بات کریں ہم اس پلانٹ کی فرٹیلائزر کی تو فرٹیلائزر اس کو کچھ خاص زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو جو کمپوشٹ ہے یا ورمی کمپوشٹ ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی لیکیوڈ فرٹیلائزر کا اس میں یوز کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے کے اندر آپ اس کو فرٹیلائزر یا پھر کوئی بھی مینیور اگر ڈال دیں گے تو وہ اس پلانٹ کیلئے سفیشنٹ ہے جو پرپل ہرٹ کا پلانٹ ہے اس کی جو فلاور ہے وہ ان کی جو ایوریز ہے ایک دن ہی یہ کھلتا ہے ایک دن کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے تو جب یہ اپر پورشن میں ہمیشہ آپ کو فلاورنگ دے گا جب یہ فلاورنگ اپنی پوری کر دیتا ہے آپ اس پلانٹ کو ہاف پلانٹ جیسے یہ سٹیم ہے اس کو ہاف یہاں سے توڑ دیجئے اس سے کیا ہوگا جو آپ کا پلانٹ ہے کافی اچھے سے چلے گا اور آپ کو ایک بوسی لک دے گا تو بس یہی تھا اس پلانٹ کے بارے میں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں so thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک take care